اسلام علیکم میں ہوں نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انیس وی لاکس میں جا رہا تھا جی کشمیر کی طرف اسلامباد سے کشمیر کی طرف تو رہستے میں سال دوزار چوبیس کی برفباری کے مناظر اتنے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی یہ مناظر دکھایا جائیں میں اس وقت مری ایکسپریس وے پہ موجود ہوں اور ابھی آدھے رہستے پہ پہنچا تھا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں تو کافی زیادہ برف ہر طرف برف ہی برف ہے اور ابھی میں اوپر جاؤں سیڈ وہاں پہ بھی رہستے میں بھی آپ کو سارے مناظر دکھاؤں گا تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نہیں سکتے یہ یہاں کے رہستے کے مناظر ہیں ابھی مری ایکسپریس وے کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی برف ہے سڑک کے کناروں پہ ابھی تو یہ میں آدھے ایکسپریس پہ پہ بھی ہوں ابھی تو پورا مری اوپر مال روڈ مالی سیڈ جائیں تو وہاں پہ کافی زیادہ برف ہوگی ہم نے کیونکہ کشمیر کی طرف نکلنا ہے تو ڈور ٹوپا والی سیڈ آپ کو شاید دیکھنے کو ملے اوپر کل مری والی سیڈ سڑک بھی بلاغ ہو گی تھی رات پہ یہ ساری بھاری ہوئی ہے اور سڑک کے کناروں پہ آپ کو تقریباً فوٹ فوٹ بھاری ہی ہمیں اوپر بھی کافی زیادہ اگر دیکھیں تو سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پورے مری میں اس طفح یہ جو سپیل دوزار چوبیس کا ہے اس میں کافی دو تین ماہ بعد یہ ایک بہت بڑے برباری اور بارش ہوئی ہے یہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں یہاں پہ پارک سوزو پارک کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی جتنی اوپر جاتے جا رہے ہیں اور اتنی ہی برف آپ کو زیادہ دیکھنے کو میل رہی ہے یہاں پہ اوپر اس طرح سائیڈوں پہ کناروں پہ دو دو فوٹ برف تو مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ مشین سے صفائی بھی کی گئی ہے اور مشین آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آگے لگی بھی ہوئی ہے یہ ساتھ ساتھ سفائی چل رہی ہے سڑک سے بالکل ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹوریسٹ ازراعت مری میں زیادہ آتے ہیں تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ مشینری یہاں پہ گورنمنٹ کی موجود ہے اور ساتھ ساتھ سفائی کر رہی ہے یہ مری ایکسپریس وے کا انڈ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو برف آپ کو صاف کی رہی ہے ٹین ۲۴ فوٹ ۴۴ فوٹ دیلڈ یا ٹھوٹ میں استفاد ہاتھ ساتھ ایک ہے اوراگے جیگہ ٹھو ٹھا ساتھ مجھے لگ رہے ہیں کہ شاید برفواری ہو رہی ہوا کیونکہ اس طرح بہا کے بہار ہم ہیں یہاں پہ ہم لوگ ایکسپریس وے کیونکہ شاید اس طرف نہ جائے ہیں اگر لوگ لوگ کو ویڈیو دکھائیں گے لیکن یہ ایکس طرف کے یہ مناظر خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ضبادست قسم کے نظارے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں مری ایکسپرس ویک ہے اور ہم بالکل لوہر ٹوپا کے قریب ہیں میں اس وقت پہنچا ہوں ٹوپا پہ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں دیر برف کے براد کمشین نے صاف کیا اور ابھی بھی لائف برف اسٹیم چل رہی گا اور آگے میں یہاں سے شاید ویڈیو کو انڈ کروں اگر میں جی کا گلی والی سیڈ گیا تو آپ کو وہاں پہ بھی دکھاؤں گا لیکن یہاں تک بڑی زبردست قسم کی سنو فال ہوئی ہے اور یہاں پہ ابھی بھی لائف سنو فال چل رہی ہے یہ لوہر ٹوپا آپ جی کا گلی مہا لوڈ والی سیڈ لائف سیڈ جائیں گے اور رائٹ سیڈ پہ آپ مظفر آباد کی طرف نکل جائیں گے یہ اسٹیم مری میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی لائف اسٹیم سنو میں جی کا گلی کی طرف جا رہا تھا لوڈ ٹوپا سے تو یہاں پہ مجھے لائف سنو فال دیکھنے کو مل گئی بڑا ہی زبردست منظر اوپر رکھن کے اوپر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سیڈ جکہ گلی کے اندر موجود ہیں جی یہاں پہ یہ اسٹیم سال دوزار چوبیس سے ایک فروری اور یہ لائف برف کے مناظر بڑے زبردست قسم کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں تو پیچھے کافی زیادہ برف جو نہ حتم ہوگی یہ مارچ تک اپریل تک تو یہ کہیں نہیں جائے گی تو آپ لوگ یہ ابھی وقت ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں تین چھوٹیاں بھی آگے تو لازمی آئیں بچوں کو فیملی کو لے کے ہیں لیکن احتیاط سے سلپ بہت زیادہ اسٹیم بھی یہ لائف آئی اسٹیم آپ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کا بٹن لازمیت بھائی ہے گا اللہ حافظ